بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ آپ ٹک ٹاک ہوں گے خوش ہوں گے مزے میں ہوں گے اور اپنے اپنی گھروں میں سیف ہوں گے الحمدللہ میں بھی بلکل ٹک ٹاک ہوں خوش ہوں ہونے لگی ہے فینش ونٹر ویکیشن اور آج جو تھا لاس ٹے تھا ویسے بھی سنڈے کا ڈے تھا تو میرا بہت دل کر رہا تھا کہ میں جو ہوں سموسہ کھاؤں کیونکہ بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ میں اس دعا کے ہیوی فوٹس جو ہے نا وہ کھاتی ہوں حالانکہ مجھے سموسہ وغیرہ اتنا زیادہ آئیلی چیزیں کھانا پسند نہیں ہے لیکن جیسے میٹھا جو ہے نا وہ میرے گھر میں بہت زیادہ بنتا ہے لیکن پچھلے ٹو تھری ڈیس سے جو تھا نا مجھے بہت دل کر رہا تھا کہ میں سموسہ وغیرہ جو ہے نا تو آج میں نے اپنے ہزبن کو بولا کہ بھئی آج میرا سموسہ کھانے کو دل کر رہا تو ہم لوگ آج باہر نکلے ہیں تو اس ٹائم جو ٹائم تھا یہ آرموز ٹو آرموز فائیو اک کلوک یا فائیو تھریٹی کا ٹائم تھا تو ہم لوگ آؤٹسائیڈ جا رہے تھے گھر کے تو بچوں کو بھی ساتھ ہم نے لے لیا تھا کیونکہ کافی ٹائم سے یہ لوگ بھی باہر نہیں نکلتے اور آپ کو پتا ہے کہ گھر میں بیٹھ بیٹھ کے بچوں کو بھی فسٹریشن ہو جاتی ہے ساتھ میں اگر آپ تھوڑا سا کھلی ہوا میں نہ جائیں تو وہ آپ کے لیے بھی اچھا نہیں ہے سو میں نے کہا اپنے ہزبن کو چلو بچوں کو بھی لے لیتے ہیں ساتھ میں تھوڑا سی ان کی آؤٹین بھی ہو جائے گی اور ہم تھوڑا سا بہار گھم پھر کر بھی آ جائیں گے تو یہاں پہ جو ہم لوگ جاندی تھے کھانے کے لیے میں نے تو لیا تھا اپنے لیے سموسہ کی چاٹ میرے ہزبن نے لی لی تھی میرے لیے پرس پچوں کے لیے ہم لوگوں نے فالودہ لی 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 تھا کیونکہ فالودہ بہت زیادہ پسند وہ اتنا پسند کرتے ہیں فالودہ تو میں نے سوچا چڑو آج ان کو فالودہ بھی کھلا دیتے ہیں تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ بھی تھوڑی بہت لائٹنگ وغیرہ ہوئی بھی ہے یعنی کہ کرسمس کا کچھ ٹائم وغیرہ چل رہا تھا اور کرسمس کی چھوٹیاں ہوئی بھی تھیں اور کرسمس کے بعد نیویر تھا تو لوگوں نے اتنا دیکوریٹ تو نہیں کیا تھا لیکن جتنا بھی تھا وہ یعنی کہ کافی اچھا ہوا ہوا تھا سو یہاں پہ ہم لوگ آگئے تھے روائل پان اگر آپ کینیڈا میں رہتے ہیں تو آپ کو پتہ ہوگا کہ روائل پان جو ہے ایک بہت ہی فیمس پان شاپ ہے جہاں پہ آپ کو فالودہ چارٹ پاپڑی دہی بڑے اور کشمیری چائے بھی یہاں پہ ملتی ہے تو یہاں پہ کافی ساری چیزیں جو ہے وہ اویلیبل ہوتی ہیں سموسہ چارٹ پاپڑی وغیرہ جو بھی یہ سب ملتا ہے سو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت سے لوگ پسند کرتے ہیں گورے بھی بہت شوق سے کھاتے ہیں تو یہاں پہ میرے ہزبن گئے اور انہوں نے جا کے جو پہلے سے ہی چارٹ پاپڑی وغیرہ لے کر آ کے آرڈر دے دیا تھا سو یہ اسی دن کی ویڈیو ہے جب میں نے دوپہر کے ٹائم پہ کھانا وانا بنا رہی تھی تو یہ میں بنائی تھی سٹیک جو کہ میرے بیٹے کو بہت پسند ہے وہ بہت شوق سے کھاتا ہے سو یہاں پہ میں نے سٹیک بنا کے اس کو تھوڑا سی پین میں جو ہے وہ میں ڈال رہی تھی تاکہ تھوڑا سا یہ دھوان دھوان سا آئے سموکی ہے تو مجھے کافی زیادہ اچھی لگتی ہے ساتھ میں میں نے یہاں پہ گریل کیا ہوا ویڈیٹیبلز پہ ڈال دیتا ہے جو میں نے آوریڈی سوٹے کیا ہوا تھا الگ سے پین میں سو یہ اس کے رسل پہ تو میں نے فلحہ شیئر تو نہیں کی ہے آئی تنگ ابھی تک اپنی چینل پہ نہیں کیا یا میں بھی کی ہوگی لیکن پھر بھی میں آپ کو بتا دوں صرف میں نے اس میں یوگرٹ کے اندر پپایا پیسٹ نمک کالی میرچ حلدی لال میرچ اور یہ سب چیزیں لے کے اس کو مکس کر دیا تھا اور تقریبا ڈو آورز کے لیے ایسی ہی رکھ دیا تھا اور پھر اس کے بعد میں نے اس کو پین میں ڈال کے فرائی کر لیا تھا یعنی کہ تھوڑ سے آئل میں ڈال کے اس کو میں نے کوک کر لیا تھا جب یہ نرم ہو گیا تھا جب یہ اچھے سے گل گیا تھا تو پھر میں نے اس کو اس میں ایٹ کر دیا تھا جو کہ ہماری سزلنگ ٹری ہے سو اب جو ہے میں یہاں پہ بنانے لگی تھی آج مٹن کا یہ ہے مٹن کا سالن یعنی کہ راجحستانی مٹن کڑائی ہے بہت مزے کی یہ بنتی ہے اور اس کا فلیور بھی بہت اچھا آتا ہے یعنی کہ ہر ایک کی ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ ہوتی ہیں لیکن میں جو ہوں اس طرح سے بناتی ہوں یہاں پہ میں نے کیا کیا تھا میں نے ایک ہانڈی لی اس کو میں نے تھوڑی دے کے لیے گرم کر دیا کیونکہ ہانڈی آپ کو پتا ہے تھوڑا سو ٹائم لیتی ہے گرم ہونے کے لیے تو اس میں میں نے ایڈ کیا ہے ہماری ایک ریڈ انین جو بک سلائس ریڈ انین اس میں میں نے گرین چلیز جو بک سلائس گرین چلیز گئی تھا کافی تیز گرین چلیز اور اساتھ میں میں نے اس میں ایڈ کر دیا تھا ہمارے جنجر اور گارلک جو ہوتے ہیں جنجر کاٹی اور گارلک بھی میں نے اسی طرح سے چاپ کر کے اس میں ایڈ کر دیا تھا اور اس کو 30 منٹس کے لیے میں نے ہلکی آنچ پہ ون کپ وارٹر کے ساتھ گوش کلنے تک پکایا تھا یعنی کہ ہاف کوک کیونے دن ہو گئی ہے کہ نہیں اور جب یہ ہاں پہ ہو گیا تو ہم یہاں پہ اپنے سپائس میں لے رہی ہوں سال میرے پاس پورا 1 ٹی بل سپون کے قریب آپ اپنے ٹیسٹ کے ساف سے لیجیے گا پلس میرے پاس کیون پورڈر زیرہ حلدی 1 ٹی سپون کالی مرچ ٹی سپون کارینڈر پورڈر 1 ٹی سپون لال مرچ 1 ٹی سپون اور کٹی لال مرچ وہ بھی ٹی سپون ہیں ان کو لے کے میں اپنے ٹی اچھے سے ہم نے مکس کر لیا ہے آپ اپنے ٹیسٹ کے ساف سے پیس مرچے ریڈ چیلی وغیرہ تقریبا ٹین منٹس کے لیے میں اچھے سے مکس کرنا ہے تاکہ جتنی بھی ہمارے سپائسی ہیں وہ اس میں میٹ میں مکس ہو جائیں اس کے بعد ہم نے اس کو دوبارہ کور کر کے آرموسٹ آرموسٹ تھرڈی منٹس کے لیے اور پکانا ہے میں جو ہوں مٹن وغیرہ جب بھی بناتی تو اس کو تھوڑا ٹائم دیتی ہوں تاکہ اس کا جتنا بھی آرموس ہے وہ اچھے سے مکس ہو جائے ٹھیک ہے اب یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں آفٹر 30 منٹس کے بعد یہ دن ہو گیا ہے تو میں ایڈ کروں گی آئل آئل جو ہمارے ہاف کپ سے کم لوں گی کیونکہ اس لیف اور پھر اس کو میں ڈش آؤٹ کر لوں گی سو یہاں پہ میں نے کورینڈر کے لیف میں ایڈ کر دی ویڈیو کو میس آؤٹ نہ کر سک ایڈ ہیپی نیو ایر اگین ضرور انجوائے کریے گا اس ڈش کو اور ضرور ضرور ٹرائے کریے گا میں ملتی ہوں اپنی نیکس ویڈیو پہ اللہ حافظ خوش رہیں دوسروں کو خوش رکھیں ہرے کی خوش شریک ہوں کسی